خبر ٹیکم گڑھ سے آ رہی ہے جہاں پردیش کو شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے تین دن پہلے کارکرم میں مکہ ونتری شیورات سنگھ چوہان کو مالا پہنانے والے دلت سرپنچ کی گاؤں کے دبنگوں نے جم کر پٹائی کر دی ہے 28 اپریل کو سیم شیورات سنگھ چوہان ٹیکم گڑھ کے پچھی کر گوا گاؤں گئے تھے جہاں سرپنچ نے انہیں مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا تھا دبنگوں کو یہ بات ناغوار گزری اور دلت سرپنچ کی جم کر پٹائی کر دی گئی یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ان سرپنچ کا آپ اس وقت چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں تصویروں میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے سیم کو مالا پہنائی وہ دلت ہیں اور اس وجہ سے گاؤں کے دبنگوں نے ان کی جم کر پٹائی کی ہے حالانکہ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے 28 اپریل کی یہ گھٹنا ہے جب 28 اپریل کو دراصل سیم پہنچے تھے ٹیکم گڑ کے پوچھی کرگوہ گاؤں وہاں گرامو دے سے بھارت ادھے ابھیان کے تحت وہ پہنچے ہوئے تھے اور یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسی دوران ناراض ہو گئے گاؤں کے دبنگ اور انہوں نے سرپنچ کی پٹائی کر دی ہے اور کل سیم صاحب آئے تھے تو ہم لوگ تو نیچے بیٹھے رہے اور سالے تو مطرہ ہو کے وہ منچ پہ پہنچ گیا سیم صاحب کی مالی ارپن کی اور صاحب ایسے ہم نے کہی کہ سیم ہم کو کلٹر شاہب نے بلایا تھا اس لیے ہم منچ پہ پہنچ گئے اور نہیں تو ہم اپنے آپ تھوڑی جا سکتی تھی سبولے کللے کہ تیری اتنی حمد کہ ہم لوگ تو بیٹھے تھی نیچے اور تو منچ پہ پہنچ کے وہ سیم صاحب کو مالی ارپن کی شواگت کیا بس انہی سبڑوں کھلیتے ہوئے جاتی سوچک سبڑ مالو گالی گلوچ کرتی ہوئے صاحب لات بھونسو اسی مار پیٹ کی گئی ہم کو لوگوں نے یہاں بھیڑ بھار تو تھی سو بیچ بھار کاؤ کرنے لگے سو انہی بھیڑ بھار میں ہم کھلا کھل کھل کھو کے اپنے نکل کے یہاں سے بھاگ گئے سونا اپنے گاؤں کے دونگوں کو ناراضگی اس بات پر تھی کہ ہم لوگ تو نیچے بیٹھے ہیں تم منچ پر پہنچ کر کیسے سیم کا مالی ارپن کرنے پہنچ گئے اور سرپنچ بتا رہے ہیں کہ دراصل کلیکٹر نے انہی آمنتیت کیا تھا تو وہ منچ پر پہنچ گئے تھے آر بی سنگھ پر مار زی میڈا سمبواد داتا اس وقت ٹیکم گڑھ سے اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں آر بی بہت یہ بڑی خبر ہے اٹھائیس اپریل کو جب سیم ٹیکم گڑھ کے پوچھی کرگوان گاؤں پہنچے تھے تو اس دوران جو کارکم کا نام تھا وہ تھا گرامو دے سے بھارت ادھے ایک سرپنچ جو دلیت ہے جو چنا گیا ہے جو جن پرتیندی ہے اس کی دونگوں نے پٹائی کر دی کیا ایسے ہوگا گرامو دے سے بھارت ادھے آتھر جی آپ کو بتا دوں کہ اٹھائیس اپریل کو ٹیکم گڑھ کے لے کی نواری تحصیل کے پوچھی کرگوان گاؤں میں گرامو دے سے بھارت ادھے کارکرم آئیوجیت کیا جاتا جس میں مکہ منتری سگرہ سنگ چوہان اوپا سٹھ ہوئے اس دوران کلیکٹر نے منچ سے گاؤں پنچیت کے سرپنچ اور سچک کو آمنترز کیا کہ وہ آ کر مکہ منتری کا سواگت کریں کلیکٹر کے مردیس پر گاؤں کے سرپنچ الگ والمی منچ پر پہنچے پہنچے اور منچ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کو مالیار پڑھ کر شواگت کیا سی ایم صاحب نے بھی کھڑے ہو کر ان کا عوی وادن کیا اس کے بعد یہ بات گاؤں کے دمنگ لوگوں کو راست نہیں آئی کیونکہ دمنگ لوگ منچ پر نہیں تھے دمنگ لوگ نیچے بیٹھے تھے کرچیوں پر بیٹھے تھے اسی بات سے ناراضھ ہو کر گاؤں کے دمنگوں نے سرپنچ کو اگلے دن جم کر مار پیٹ کی اور کہا کہ دلت پوچھی کرگوان گاؤں میں اگر سرپنچ کی اس لیے پیٹائی کر دی گئی کہ وہ دلت ہیں اور انہوں نے سی ایم کا سواگت کر دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کا جو عام ناغرک ہے جو گرامین ہے وہ کتنے دباو میں رہتا ہوگا یا اس کے ساتھ کتنا پکشپات پونھ بید بھاو پونھ بیوہار کیا جاتا ہوگا آر بی کتنے آر اوپی ہیں اور یہ بھی بتائیں پولیس نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے ابھی سرپنچ نے جو آر اوپ لگائے ہیں اس میں آسر جی اس میں چار پانچ لوگوں کے نام بتایا جائے ہیں اور پولیس نے آویدن کو لے کے جانچ میں لے لیا ابھی سرکرن درگ نہیں ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی جارہی ہے اور جانچ کے بعد جو تک سامنے آئیں بہت شکریہ آر بی سنگھ پرمار زی میڈیا سمبواد داتا اس وقت اس بڑے خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو دیکھیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیے پورے دیش میں گاؤں کا ادائے ہو اور کیونکہ آدھر سے زیادہ آبادی گرامین علاقوں میں رہتی ہیں تو جب گاؤں کا ادائے ہوگا تو دیش کا ادائے ہوگا بھارت ادائے ہوگا اور ابھیان کا نام دیا گیا گرام ادائے سے بھارت ادائے لیکن آپ دیکھیں کی پوچھی کرگوان گاؤں میں سیم ایک کارکرم میں پہنچے گرام ادائے سے بھارت ادائے احبیان پیچھا بینر بھی دیکھ سکتے ہیں گرام ادائے سے بھارت ادائے احبیان کا بینر لگا ہوا ہے سیم وہاں موجود تھے اس دوران جو زلے کے کلیکٹر ہیں ٹیکم گڑھ کے انہوں نے آمنتریت کیا گاؤں کے سرپنچ کو پوچھی کرگوان گاؤں کے سرپنچ کو اور سچیو کو کہ وہ آ کر سیم کا سواگت کریں استقبال کریں اور ان کے احبیان اندر میں خود سیم بھی کھڑے ہوئے ان کا سواگت ستکار حاصل کرنے کے لیے اور ان سے ہاتھ ملا کر ان کا ادوازن بھی سویکار کیا لیکن اس کے بعد جو نیچے دبنگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر انہیں یہ بات ناغوار گزری کہ دلت ہونے کے ناتے کیسے پہنچ گئے سرپنچ وہ یہ بھول گئے کہ وہ چنے ہوئے پرتی ندھی ہیں وہ یہ بھول گئے کہ پورے گاؤں نے انہیں ووٹ دے کر چنا ہے وہ گاؤں کے سرپنچ ہیں انہوں نے جم کر مار پیٹ کیے اور آروپ یہ بھی ہے سرپنچ کا کہ ان کے ساتھ جاتی سوچک شبدوں کا استعمال کیا گیا اور ایسے میں اس پر دو بڑے سوال ہیں سوال یہ اگر سرپنچ کو مارنے کی حمت رکھتے ہیں یہ دبنگ تو من میں قانون کا خوف کتنا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پولس کا کتنا خوف ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ اگر سرپنچ کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے تو جو گرامیڑ ہیں جو آم گرامیڑ ہیں جو دلیت سمودائی سے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بھید بھاو پونڈ رویہ اپنایا جاتا ہوگا یہ اس وقت بڑا سوال ہے دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف جب سی ام کو مالا پہنائی تھی سرپنچ نے دلیت سرپنچ نے اور دوسری طرف دبنگوں نے ان کی پٹائی کر دی سرپنچ کی سرپنچ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا شکایت درج کر آئی ہے حالانکہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اس خبر پر معاملہ بھی درج پولیس نے نہیں کیا ہے اور سرپنچ کے آروپوں پر پولیس کیا کہہ رہی ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے ایک بار ڈاکٹی بھی کر آئی گئی ہے لیکن کوئی ایسی جاہیرہ چوٹے نہیں آئی ہے